اگلی اپیسوڑ میں آپ دیکھیں گے مہرین کے ڈیڈ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ شامیر کی پارٹی کو میں تباہ کر دوں گا اسے شادی کرنی ہوگی تو تمہاری ساتھ مہرین کہتے ہیں کہ ڈیڈ اب ایسا نہیں ہو سکتا وہ شبرہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے ہی شادی کرے گا اس کے ڈیڈ کہتے ہیں ابھی شادی نہیں ہوئی نہ ہی میں اسے وہاں پر شادی کرنے دوں گا تم میری پاور کو تو اچھی طرح سے جانتی ہوگی مہرین کہتے ہیں ڈیڈ جو کچھ کرنا ہے جلدی کی دی ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پر شادی کر لے چانتے ہیں نا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں ان دونوں کی باتوں کے دوراں وہاں پر شامیر آ جاتا ہے شامیر کہتا ہے کہ اور کتنا ورگلاؤ گی سب کو میری حقیقہ شبرہ کو بتا دی اس کے ڈیڈ کو بتا دی اور کس کو بتانا ہے سب کو جا کر بتا دو لیکن ایک بات یاد رکھنا میں تم سے نفرت کرتا ہوں کبھی بھی میں نے تمہیں محبت کے آس نہیں دلائی کیوں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہو اس کے لئے کہتے ہیں کہ شامیر اپنی ہاتھ میں رہو کیسے باتیں کر رہے ہو میری بیٹی سے شامیر کہتا ہے کہ مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہوں لیکن آپ بھی جانتے ہیں یہ میری زنگی کا فیصلہ ہے تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا